مسیح یشو میں سبھی پریے بھائی بہنوں کو جیم سیکھی اور آئیے ہم آج پربو کے پویتر وچن میں سے یشو مسیح کے انتیم وچنوں کے وشے میں جو پربو یشو مسیح نے کلوری کروز کے اوپر بولے سلیب کے اوپر بولے ان کے اوپر منن کریں گے جنہیں ہم سات کلمیں بھی بولتے ہیں تو میرے پریزنوں اب وہ یشو مسیح کے یہ انتیم وچن جو کلوری کروز کے اوپر بولے گئے اس ایک ایک وچن کے اوپر ہم منن کریں گے میرے پریزنوں دیان دیں جب کوئی انسان اس انسار کو شوڑ کر چاہتا ہے اور جو آخری سمیں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہو انہیں یاد رکھا جاتا ہے ان کے بچے ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں اسی پرکار سے میرے پیزنوں جب تب ایشوں اسی معنو جاتی کے لیے ان کے بناہ کے لیے ان کے پاپوں کے لیے اپنی جان دیتے سمیں سلیپ کے اوپر بولے گی یہ سات شبد جو ہے یہ سات وانی جو ہے ان کے اوپر ہم نے دھیان کرتے ہوئے انہیں اپنے جیون میں سرودہ یاد رکھنا ہے تو میرے پیزنوں سب سے پہلا شبد ہے جو وہ ہے یہ پتہ انہیں شما کر جسے ہم روکہ کی انجیل اس کا تیئی ادیائے اور اس کے چونتیس وچن میں پڑھتے ہیں تو میرے پیزنوں پرویشو مسیح کا پہلا وچن یہ پتہ انہیں شما کر میرے پیزنوں یشو مسیح نے اپنے شکشاوں میں اپنے ٹیچنگ میں یہ بات سکھائی تھی اپنے چیلوں کو سکھایا لوگوں کے بیچ میں پرچار کیا کہ اپنے شتروں سے اپنے دشمنوں سے فیم کرو اپنے ستانے والے کو شراف مت دو آشش دو اپنے پروسی سے اپنے سمان پریم کرو میرے پیزنوں یشو مسیح نے اپنے شکشاوں میں پریم کے وشے میں شتروں سے پریم کرنے کے وشے میں یہ بات کو سکھایا اور پرویشو مسیح نے ایسے بولا جدی تمہارے ایک گال پر کوئی پیڑ مارے آپ دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دینا میرے پیزنوں یہی چیز کو اس سمیں پرویشو مسیح نے اپنے جیون میں پورا کیا جب ویب کلوری کروز کے اوپر لٹکایا ہوا تھا اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیلے ٹھوکی جا رہی تھی اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج پایا گیا پھر بھی اتنی درد اور اتنی پیڑا میں اس نے یہ نہیں کہا ہے پتا تو ان کو ایسا کر دے ان کو ڈنڈ دے ان کو پتا چلے میں کون ہوں بلکہ اس نے کہا ہے پتا انہیں شما کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں یہ پیزنوں کتنا پریم کتنا پریم کتنا پریم ایشو مسیح میں بڑا ہوا ہے اسی لئے اس کو دہیا کا سادر بولا جاتا ہے اسی لئے اس کو پریم سے بڑا ہوا مسیحہ بولا جاتا ہے میرے پیزنوں اتنی درد سہتے ہوئے بھی وہ انسان کے بیتر اتنی شانتی کیسے ہو سکتی ہے اور وہ ایسی پراغنہ کیسے کر سکتا ہے کہ ہے پتا انہیں شما کر اسی لئے میرے پیزنوں ایشو مسیح میں اتنا پریم پریم کا دریہ ہے وہ جس نے اپنے دشمنوں کے لئے بھی یہی بات بولی ہے پتا انہیں شما کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں میرے پیزنوں یہ تھا پہلا شب دوسرا شب دوسرا وچن دوسری وانی آج ہی تو میرے ساتھ سورگ لوک میں ہوگا جسے ہم لوقہ کی انجیل اس کا 23 ادیائے اور اس کے 43 وچن کو پڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں لوقہ کی انجیل اس کا 23 ادیائے اور اس کے 43 وچن کو جب ہم مڑتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے آج ہی تو میرے ساتھ سورگ لوک میں ہوگا میرے پیزنوں برمیشو مسیح جب کلیوری کروز کے اوپر لٹکائے گئے تو میرے پیزنوں اس سمیں برمیشو کا وچن کہتا ہے برمیشو مسیح کہ دھائی اور اور باہی اور دونوں طرف دو ڈاکو لٹکائے گئے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں پوری عمر گناہ کیا پاپ کیا چوری کی ڈاکو تھے وہ دونوں طرف ڈاکو لٹکائے گئے تھے ربو کا وچن کہتا ہے جب یشو مسیح کی دھائیں بھائیں ڈاکو لٹکائے گئے تھے اور یشو مسیح نے ان کے بیچ میں جب یہ راپنا کر رہے تھے کہ ہے پتا انہیں شما کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں یہ سبھی باتوں کو ڈاکو دیکھ رہے تھے میرے پیزنوں ایک ڈاکو نے ایسے بولا جدی تو پرمیشور کا پتر ہے خود بھی سلیب کے نیچے طرح اور ہمیں بھی بچا لیں دوسری طرف دوسرا ڈاکو بول رہا ہے ارے ہم نے تو پاپ کیا ہے تو ایسا کیوں بول رہا ہے ہم نے تو اپنی پاپوں کی سجاب کو لے رہے ہیں لیکن اس نے کوئی پاپ نہیں کیا یہ تو دھرمی ہے اس نے تو کوئی پاپ نہیں کیا لیکن ہم نے پاپ کیا اس ڈاکو نے پربیشو مسیح سے پراپنا کی کہ جب تو سورگ میں جائے گا مجھے بھی یاد کرنا میرے پیزنو ایک ڈاکو نے سلیب کو گرہن نہیں کیا لیکن ایک ڈاکو نے سلیب کو گرہن کیا اسی لئے اس نے بولا ربو جب تو اپنے راج میں جائے گا مجھے سمرن کرنا میرے پیزنو ایشو مسیح نے کہا اس سمیں دوسری وانی آج ہی تو میرے ساتھ سورگ لوگ بھی ہوگا میرے پیزنو کیسے ایک شن میں ایک دن میں ابو ایک ڈاکو کے جیون کو بدل دیتا ہے یاد رکھیں یہ ڈاکو جس نے ابو ایشو مسیح کے اوپر وشواس کیا وہ صبح ڈاکو تھا ڈاکو کے ناتے وہ سلیب کے اوپر لٹکایا گیا صبح کو وہ ایک چور تھا دوپہر کو اس کے اوپر انو گرہ ہوا اور رات کو وہ پربی ایشو مسیح کے ساتھ سورگ میں اس کی مہمہ میں جگیا ایشو مسیح نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا میرے پیزنو یاد رکھیں سورگ دوتھ وی اس سمیں اس بات کو جب پربی ایشو مسیح نے بولا ہگا آج ہی تو میرے ساتھ سورگ میں ہوگا اس چور کو اس ڈاکو کو کیسے hoga میرے پیزنو سورگ دوتھوں کو کہ اتنے سمیمے ایک پاپی کو مکتی مل جاتی ہے یہ ایشو مسیح کے اوپر وشواس کرنے سے پیزنوں میں وشواس کرتا ہوں کہ ایک دن میں سورگ میں اس ڈاکو کو جرور ملوں گا جس نے ایشو مسیح کے اوپر وشواس کیا پیزنوں یہاں پر تین سلیب ہم دیکھتے ہیں ایک وہ سلیب جس نے سویکار نہیں کیا لیکن ایک وہ سلیب جس نے گرہن کیا اور ایک ادار کی سلیب وہ پربی ایشو مسیح ان کے بیچ میں کھڑا تھا ایک نے گرہن کیا ایک نے گرہن نہیں کیا اور جس نے گرہن کیا اس کو ایشو مسیح نے بولا آج ہی تو میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا میرے پیزنوں یہ تھی دوسری وانی اور تیسرا شبد تیسری وانی ہی ناری دیکھ یہ تیرا پتر اور چیلے سے کہا یہ تیری ماتا ہے جیسے ہم یونہ کی انجیل اس کا انیس ادیائے اور اس کے پچیس سے لے کر ستائی وچن تک دیکھتے ہیں جس میں ایشو مسیح نے کہا ہی ناری اپنی ماتا سے ایشو مسیح نے کہا مامریم سے کہا ہی ناری دیکھ یہ تیرا پتر اور اپنے چیلے یونہ سے کہا دیکھ یہ تیری ماتا ہے میرے پیزنوں یہ تیسرا شبد جو ہے ایشو مسیح نے کلوری کروس کے پرہتے ہوئے بھی اپنی ماتا کی اور دھیان دیا میرے پیزنوں ایشو مسیح رشتوں کی قدر کو سمجھتے ہیں یاد رکھیں اس نے اپنی ماتا سے کہا ہی ناری یہ تیرا پتر ہے آپ سے اپنے چیلے یونہ کے وشے میں کہا اور یونہ سے کہا دیکھ یہ تیری ماتا ہے ایک ذمہ داری پرہوی ایشو مسیح نے وہاں پر دی میرے پیزنوں اسی لئے ہمیں بھی کبھی اپنی ذمہ داریوں سے اپنے پیرس کے پرتی ہمیشہ وفادار رہ رہ رہا ہے ایشو مسیح نے سلک کے اوپر بھی اس وفاداری کو دکھایا اسی لئے اس نے کہا ہی ناری امام مریم سے کہا اب میں تیرا پتر نہیں ہوں بلکہ یہ تیرا پتر ہے اور اپنے چیلے سے کہا یہ تیری ماتا ہے یہ ایشو مسیح کی تیسری وانی تھی سلیپ کی اوپر بھی پربوی ایشو مسیح نے اپنے جمعہ وانیوں کو نبایا نمبر چار ایلی ایلی لما شبکتانی میرے پیزنوں ایشو مسیح نے کلوری کروز کی اوپر چوتھی وانی یہی تھی ایلی ایلی لما شبکتانی ہے میرے پرمیشور ہے میرے پرمیشور تو نے مجھے کیوں شور دیا جسے ہم متی کی انجیل اس کا ستائیس عدیائے اور اس کے شالیس وچن کو پڑھتے ہیں جہاں پر پربوی ایشو مسیح نے کہا ہے میرے پیتا ہے میرے پرمیشور تو نے مجھے کیوں شور دیا میرے پیزنوں کلپنا کر کر دیکھیں ایشو مسیح اس سمیں پیتا کی جودائی کو محسوس کر رہے ہیں کی پوری دنیا کا پاپ پوری دنیا کا شراب پوری دنیا کی بھورائی پربوی ایشو مسیح خلوگری خروس کے اوپر لے کر وہ ٹانگے گئے وہ پورے مانو جاتی کا پاپ پربوی ایشو مسیح کے اوپر تھا وہ بائیبل کہتی ہے فرمیشور آپ سے میل نہیں کرتا اسی لئے پوری مانو جاتی کو بچانے کے لیے شن بر کے لیے فرمیشور نے اپنے پتر کو شوڑ دیا کہ وہ پوری مانو جاتی کے لیے دکھ اٹھائے مارا جائے اور اس سمیت پر فرمیشور نے پربوی ایشو مسیح کو شن بر کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ پربوی ایشو مسیح کے اوپر پوری دنیا کا پاپ تھا میرے پیزن اور شن بر کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ پاپ کے لیے پوری مانو جاتی کے لیے دکھ اٹھا کر مر جائے کہ لوگ اس کے دوارہ جیون پائیں میرے پتر کے دوارا جیون پائیں اسی لئے یشو مسیح کبھی بھی پتہ سے الگ نہیں ہوئے تھے وہ پتہ سے نکلے تھے پتہ کی گود میں سے رہنے والے پتہ سے پتہ اور پتر ایک بن کر رہنے والے سمیں بول رہے ہیں اے پتہ اے میرے پرمیشون تو نے مجھے کیوں شوڑ دیا میرے پیزنوں یہ جدائی یشو مسیح کھلوری کروس کے اوپر سہن کر رہے تھے یاد رکھیں کئی بات ہمارے اسے پرمیشون کی حضوری زودہ ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن یشو مسیح کے پاس سے جب پتہ کی حضوری الگ ہوئی یشو مسیح کو زودائی حسوس ہو رہی ہے اسے وہ پیڑا کی طرف دیان نہیں ہے اسے اس جدائی کی طرف دیان ہے جو پتہ اس سے الگ ہو گئے اس کو یہ پربو یشو سے یہ نہیں کہہ رہے تھے پتہ تو میری درد میں تو میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہا وہ اس بات کو بول رہے ہیں کہ پربو یشو سے کیوں شوڑ دیا میرے پیزنوں سچ میں اس بات میں بھی ہم پرمیشور کے پریم کو دیکھتے ہیں اس لئے میرے پیزنوں یہ یشو مسیح کی چوتھی وانی ہے میرے پرمیشور ہے میرے پرمیشور وہ نے مجھے کیوں شوڑ دیا شن بر کے لیے پرمیشور نے اپنے پتر کو ہمارے لیے شوڑ دیا کہ ہمارے ساتھ پرمیشور اپنے پتر کے دوارہ اس کی مرتیوں اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے دوارہ دوبارہ سے میل کر لے تو یہ چوتھا وچن تھا پانچوہ وچن پرمیشور نے جو کلوری کروز کے اوپر بولے ان میں سے پانچوہ وچن پانچوی وانی میں پیاسا ہوں میرے پیزنوں یہ شمسی کلوری کروز کے اوپر اپنے پانچوی وانی کو ایسے بول رہے ہیں میں پیاسا ہوں میرے پیزنوں ایشو مسی کے سندیس میں ہم بار بار اس بات کو دیکھتے ہیں ایشو مسی نے کہا جو پیاسا ہو سو میرے پاس آئے ایشو مسی نے کہا میں جیون کا جل ہوں جو مجھ سے پیے گا اس سے جیون جل کی ندیہ بہہ نکلے گی اور فورٹی دے فاسٹنگ پریئر کے دوران چالیس دن کی فواس پراتنہ کے دوران ایشو مسی نے اپنی پیاس کی اوپر کنٹرول کیا بوکھے رہ کر بھی پرمیشور کی مہیمہ کی لیکن یہ ایک دن جب پربیشو مسی کلوری کروز کی اوپر تھے تو کیوں ایسے بولا میں پیاسا ہوں میرے پیزنوں اس سمیں پربیشو مسی پانی کے لیے نہیں بلکہ اس سمیں پربیشو مسی آتماوں کے لیے آپ کے لیے میرے لیے کلوری کروز کی اوپر کہہ رہے ہیں میں پیاسا ہوں میں تمہارا پیاسا ہوں میرے پیزنوں یاد رکھیں پربیشو مسی آپ کے لیے پیاسے ہیں پربیشو مسی میرے لیے پیاسے ہیں اسی لیے کلوری کروز کی اوپر ایشو مسی نے اپنے پران دیتے سمیں یہ پانچ بھی بانی بولی میں پیاسا ہوں ان لوگوں نے سرکہ ایشو مسی کے موک کو لگایا اور سوچا ہوگا اس کی پیاس کو اور بڑائیں اور اس کو ستایا جائیں میرے پیزنوں ایشو مسی اس پیڑا کے لیے نہیں تڑف رہتے ایشو مسی آپ کے لیے اور میرے لیے اس کلوری کروز کے اوپر تڑف رہتے اسی لیے انہوں نے بولا میں پیاسا ہوں میرے پیزنوں یہ پانچ بھی بانی شٹ بھی بانی شیمی بانی پورا ہوا شیمی بانی کبھی ایشو مسی نے بولا پورا ہوا it is a finish سب کش پورا ہوا سماپت ہوا جسے ہم یہونا کی انجیل اس کا 19 ادیائے اور اس کے 30 وچن کو 30 وچن میں پڑتے ہیں پانچ بھی بانی میں پیاسا ہوں یہونا کی انجیل 19 کی 23 وچن پورا ہوا جہاں ایشو مسی نے بولا شٹ بھی بانی یہونا کی انجیل 19 ادیائے اور اس کا 30 وچن جہاں پر ایشو مسی نے کہا سب کش پورا ہوا پیزنوں یہ ایشو مسی نے جب یہ بات کو بولا سب کش پورا ہوا جو کش میرے وشے میں لکھا تھا جو ادھار کا کام تھا اور جو دور میرے آگے تھی میں سب پورا ہوا میرے پیزنوں یاد رکھیں پر ایشو نے مکتی کے کام کو پورا کیا جو کش ایشو مسی کے لیے مانو جاتی کے ادھار کے لیے کھرایا گیا تھا لکھا گیا تھا سب کش پورا ہوا اسی لئے ایشو مسی نے کلگری کروس کے اوپر اس بات کو بولا پورا ہوا نمبر سات انتی موانی جو پر ایشو مسی نے کلگری کروس کے اوپر بولا اور یہ سب ہی باتوں بولنے کے بعد انتی میں ایشو مسی نے اپنے پران دیتے ہوئے یہ بات کو بولا کہ پتا میں اپنی آتما میرے ہاتھوں میں سوبتا ہوں جسے ہم لکا کی انجیر اس کا تیس ادیائے اور اس کے شالیس وچھگ میں پڑھتے ہیں جہاں پر پربیشو مسی نے کہا اے میرے پتا میں اپنی آتما تیرے ہاتھوں میں سوبتا ہوں میرے پریہ زنوں یاد رکھیں ان سات وانیوں میں سے تین پراتنائی ہیں پہلی وانی پراتنائی ہے اے پتا انہیں شما کر چوتھی وانی اے پتا تُنہیں مجھے کیوں شور دیا سات وی وانی اے میرے پتا میں اپنی آتما تیرے ہاتھوں میں سوبتا ہوں میرے پریہ زنوں یہ سات وانی جو پربیشو مسی نے سات شبد جو پربیشو مسی نے کلوری کروس کے اوپر کہے اور لاسٹ میں جو ورڈ ہے شبد ہے کہ اے پتا میں اپنی آتما تیرے ہاتھ میں سوبتا ہوں میرے پریہ زنوں لاسٹ میں کہ شبد کہہ کر پرویش و مسی نے اپنے پراند دیاغ دیئے پوری مانو جاتی کے ادار کے لیے اس لیے سات کلمیں پویتر وچن میں بتایا جاتے ہیں اور سات چیزیں جو ہیں یاد رکھیں سات انک جو ہیں وہ سمپورنتہ قدرشاتہ ہے سات انک جو ہے بائبل میں ہم دیکھتے ہیں اس کو محتفتہ دی گئی ہے اور سات انکوں کے بارے میں جدی آپ اور بھی عدیق نائی سے سیکھنا چاہتے ہیں ہم نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس کا لنک آپ کو نیشے مل جائے گا میرے پیزنوں سات اکوانی سمپورنتہ کو درشاتی ہے اور پرویش و مسی نے سات انک جو سمپورنتہ کو درشاتے ہیں ہمارے لیے سات شبد کلیس کی اوپر سلیپ کی اوپر بول کر سات کلمیں سلیپ کی اوپر بول کر ہمارے لیے مبتی کے کام کو پورا کیا ہے اور یاد رکھیں ان باتوں کو یاد رکھیں اور آپ بھی دشمنوں سے پریم کریں ان کے ساتھ جو بھی شمسی نے دکھ سہتے ہوئے بھی ان چیزوں کا پریو کیا آپ بھی اپنے جیون میں ایسے پربو میں بنے رہیں اور سچ میں جس نے آپ کے لیے پلگری کوسی اوپر جان دی ہے وہ آپ کو صد کرے گا اور آپ اس کے ساتھ سوالگ میں اٹھائے جائیں گے ربو آپ کو اس اندیس کے دوارہ آشی شعور برکت دیں سب ہی کو جائم سیکھیں موسیقی